السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک اور نئی ویڈیو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ یہ لوگ جو نفرت والی کمیونٹی ہے اور جو نفرت پڑھ کے جمان ہوئے ہیں نفرت سیکھی ہے آس پاس انصاف کا قتل کیا ہے انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ نفرت کی وجہ سے وہ اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں حق عدل انصاف ایسی کوئی چیز کے وہ معنی ہی نہیں جانتے ہیں تو جہاں بھی جس طرح بھی کھینش تان کر اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ موقع نہیں چھوڑتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلانے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا موقع حاصل نہیں جانے دیتے بلکہ یہ موقع کریٹ کرتے ہیں موقع بناتے ہیں اور پھر اس موقع کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف حدیثوں کے خلاف نفرت فیلانے کے لیے پورا پورا کام کرتے ہیں آئیے روزہ روزے کو بھی کس طرح سے نشانہ بنایا ہے اور روزہ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا کیا ہے ایسی چیز جس کے لیے آدمی حساس ہو سنسٹیو ہو جس کے لیے سیکس اس کو لیا جاتا ہے قتل اس کو لیا جاتا ہے لو جہاد اس کو لیا جاتا ہے اس طرح کے موضوعات جس میں لوگ حساس ہوں اس طرح کے موضوعات تلاشیں جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں کھیچ کھیچ کر کے انہیں سٹ کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے بنے بنائے کھلونے کو دیکھیں اور اس میں مست ہوں اور نفرت کی یہ کھیتی ان کی کامیاب ہو کہا جاتا ہے کہ دیکھئے مسلمانوں میں اسلام میں اور پیغمبر اسلام میں کچھ اگر ہے نا تو وہ جنس ہے سیکس ہی سیکس ہے محلاؤں کو لے کر کے یہ بڑے ویسے ہیں اور اسی لیے ان کے یہاں اتیع چاری رجانات ہیں اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں روزے کی حالت میں بھی سمبھوگ ہے حالانکہ اگر ہو بھی تو یہ بالکل ایک انٹرنل چیز ہے کسی حالت میں کوئی چیز آدمی کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے یہ اس کے پسند اور ناپسند کی بات ہے اس پر کوئی اترازی نہیں بنتا ہے کوئی آپتی ہی اس پر نہیں بنتی ہے اخلاقی بنیاد پر ایک آدمی کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے اور ایک آدمی کھانا بیٹ کے کھا رہا ہے اپنی پسند کے حصاف سے تو نارمل بنیادوں پر آپ اس پر اتراز نہیں کر سکتے لیکن ایسی چیزوں میں بھی چونکہ اب ایک سکس کا لفظ سمبھوگ کا لفظ کہیں سے آ جاتا ہے تو پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے اس کو گھما کر کے پھر بات کو پیش کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے تو کہا کہ دیکھئے روزوں میں بھی جو ہے سمبھوگ کرنا خدای آدیش ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی میں ایسا موجود ہے پھر کہا گیا کہ دیکھئے جب جرم ہوتا ہے پولیس جرم کے لئے پکڑتی ہے تو وہاں کمپرومائز نہیں کرتی نیائے یہ ہے کہ اس پہ فیصلے سناتی ہے اس کو سزا دیتی ہے مگر ان کے اللہ نے کمپرومائز کر لیا اس آیت میں اور سختی سے سیدھی راہ پہ چلنے کا حکم دینے کے بجائے اس خراب کام کو جائز ہی کر دیا یہ سب بات کہاں سے کہہ رہے ہیں آئے یہ کس طریقے سے کس طرح سے جھوٹ کی کھیتی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَسُ اِلَى نِسَائِكُمْ کہ روزوں کی رات میں تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا جو میاں بی بی میں ہوتا ہے خلال ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم کہ اللہ کوئی بات معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا خیانت یہ کہ جو چیز منع تھی وہ تم نباہ نہیں پاتے تھے غلطی ہو جاتی تھی یعنی کی بی بیوں کے ساتھ معاملہ کرنا روزے کی رات میں ٹھیک نہیں تھا لیکن تم اسے نباہ نہیں پاتے تھے تمہاری حالت ایسی ہو جاتی تھی اس لئے معاف کر دیا اللہ نے تمہاری اس غلطی کو فَالْآَنَ بَعْشِرُهُنَّا کریں گے تو پھر یہ بات کھل کر کے سامنے آئے گی اس آیت میں باتیں کئی ہیں اور اس آیت کو لے کر کے اعتراض بھی کئی ہے لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس کے لئے ہم بات کریں گے صرف اس پوائنٹ پر جس پر اپتی ہے جس پر اعتراض ہے اپتی کے جواب کے لئے آئیے ہم آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے پہلی بات یہ ہے جو بہت کم لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سونے کے بعد کھانے پینے اور ہم بستری کے بارے میں یعنی بیویوں سے ملنے کے بارے میں مسلمانوں کا اپنے طور پر ایسا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا اپنے طور پر ان کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس پر عمل بھی کرتے تھے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سونے کے بعد کھانا پینا رات میں روزے آج مان لی جی افتاری کیا آدمی نے صبح روزہ رکھا اور شام میں افتاری کیا اب افتاری کے بعد جو ہے رات ہو جا رہی ہے تو اب رات میں جب تک جاگ رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر سو گئے تو اب سو کر کے پھر دوبارہ اگر اٹھتے ہیں تو وہاں کھانا پینا نہیں ہو سکتا ہے اور ہم بستری بھی جائز نہیں ہوگی منع ہے پہلے یہ تھا اب چونکہ یہ کام مشکل تھا اس لئے کچھ لوگ اسے نباہ نہیں سکے مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا ایک غریب صحابی تھے اور محنت کا کام کر کے آئے تھے کھیت سے کام کر کے آئے تھے آئے گھر میں تو کھانے کے لئے کچھ تھا نہیں افتاری کے لئے کوئی چیز تھی نہیں بی بی انتظام کرنے میں لگ گئی اور جب تک ان کو نید آگئی یہ سو گئے اب چونکہ سو گئے تو اب پھر جگہ کر کے یا بی بی جگہے پھر کھائیں یا وہ خود اٹھیں اور کھائیں ایسا منع تھا اب یہ جو ہے پھر روزہ رہ گئے اب ان کو غشی آگئی اس طرح کے اور بھی دوسرے واقعات پیش آئے اور مسلمانوں کی ذہنی کنڈیشننگ جب مکمل ہو گئی تو نیا فرمان جاری کیا گیا نیا حکم جاری کیا گیا وہ یہ کی اب مسلمان رات میں روزے کی رات میں سونے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی بی بیوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں اس میں اتراز کی سرے سے کوئی بات نہیں ہے ایک حکم پہلے تھا پھر وہ حکم بعد میں دیا گیا دوسرا حکم تبدیل کیا گیا اور شریعتوں میں ایسا ہوتا ہے احکامات میں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے کچھ احکامات میں جب لوگوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو تربیت کے بعد ایک نیا حکم دیا جاتا ہے شراب کو جو حرام کیا گیا اسلام میں وہ بھی اسی طرح دھیرے دھیرے حرام کیا گیا اسٹے با اسٹے پہ کام کیا گیا لوگوں کی تربیت کر کے تو ایسے ہی یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے اس پر ہم بات کرنے جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اتراز کی کوئی بات نہیں ہے آپتی کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے لیکن جب اتراز پیدا کرنا اتراز گھڑنا اس کو فیلانا کسی کی روزی روٹی ہو کسی کی شہرت کا ذریعہ ہو کسی کی راجنیت کا ذریعہ ہو کسی کی ترقی کا ذریعہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ باتیں نکالی جائیں گی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تمہارا نیاکاری ہے اس نے کمپرومائز کیسے کر لیا اس گلتی سے اور اس گناہ سے بھائی سمجھتے کیوں نہیں نفرت جو اس کا پردہ جو تمہاری آنکھ پہ لگ گیا ہے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے یہ کرپا ہے یہ اللہ نے کمپرومائز نہیں کیا اللہ نے کرپا کیا اللہ نے رحمت کیا پولیس اور مجرم کی مثال بہت بیتکی مثال ہے یہاں مثال آقا اور غلام کی دعو کر دینا ہے کہ آقا نے غلام کے لیے اگر آسانی کر دی تو یہ کمپرومائز نہیں ہوا آقا نے کسی وجہ سے غلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں صبح سے لے کے شام تک تم کو بیٹھنا ہے لیکن پھر کسی وجہ سے آقا نے غلام کو کہا کہ جا سکتے ہو تو یہ کمپرومائز ہے اس کو کمپرومائز کہا جاتا ہے مطلب اعتراض کرنے کا یہ تھرڈ کلاس طریقہ صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس نے نفرت کی کھیپتی کرنے جھوٹ کی کھیپتی کرنے کی ٹان لی ہو کہا جاتا ہے کہ تو اس لیے حکم ہی بدل دیا گیا گلتی ہو جانا رات میں جو چیز منع ہے اسے گلتی سے کر لینا بہت سار چیزیں اللہ نے منع کی ہیں بہت سار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں لوگ ان میں گلتی سے واقع ہو جاتے ہیں گلتی سے وہ کام ہو جاتا ہے اللہ اس کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے مگر پھر بھی بھول چوک سے گلتی سے کسی وجہ سے وہ کام ہو جاتا ہے پھر آدمی شرمندہ ہوتا ہے اپنے گلتی کی اللہ سے معافی مگتا ہے تو یہ گلتی ہو جانا کب یہ ہو گیا کہ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے گلتی ہو جانے کو بھول ہو جانے کو بھول چوک ہو جانے کو کب یہ کہا جانے لگا کہ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس دور کے لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے مطلب اس طرح سے پوائنٹ نکالے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے پوائنٹ نکال کر کے اپنی بات کو فیلائی گئی ہے اور فیلائی جا رہا ہے اسی طریقے سے کہا گیا کہ پہلے چوری چوری کرتے تھے تو اب جائز ہی کر دیا لیجئے یہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا حکم تھا کیا ایسا کوئی حکم تو نہیں ہے نا کہ یہ چوری چوری کرتے تھے پھر جائز ہی کر دیا کوئی کون سا ایسا حکم تھا یہ یہ حکم تو ایسا تھا جو انسان کی اپنے ذات سے متعلق ہے یہ تو حکم ایسا کوئی ہے نہیں کہ لوگ کسی کے گھر میں چپکے چپکے جاتے تھے چوریاں کر لیتے تھے پھر ان کو جائز کر دیا کی نہیں اب کھل کر کے چوری کر سکتے ہو یہ ایسا کوئی حکم تو ہے نہیں بات تو صرف ایسی ہے کہ انسان زیادہ قربانی دے رہا تھا زیادہ قربانی دینے کی وجہ سے اس کی ذہنی کنڈیشننگ ہو گئی اس کی تربیت ہو گئی اب اس کی قربانی کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے اس پہ ڈھاکہ ڈالنے والی مثال کہاں سے آ جا رہی ہے انسان ایک قربانی دے رہا ہے ایک محنت دے رہا ہے ایک تیاغ دے رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اس سے مطالبہ کم کر دیا چھوٹ دے دی اس میں چوری کرنے اور ڈھاکہ ڈالنے کی مثال کہاں فٹ ہو رہی ہے پھر وہی گھما کر کے بعد جو نفرت والی بات ہے جو حساس بات ہے گھما کر کے لائے گیا کہ دیکھئے رمضان میں بھی محلاؤں پر ہتیہ چار ہے وہی سیکس وہی دھوکہ محلاؤں پر زیادتی رمضان میں بھی کتنے محلہ کے بیچارے جو ہے حمایتی ہیں کیسی حمایت کر رہے ہیں محلہ کی موقع ملتا ہے تو جن محلاؤں پر یہ ہتیہ چار کی دعائی دے رہے ہیں انہی محلاؤں کے ہاتھ پیر کار دیتے ہیں ان کے حمل گرا دیتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور ان کے حقوق کا سعودہ کرتے ہیں سب کچھ کر ڈالتے ہیں اور پھر انہی محلاؤں کے پر زیادتی کا حوالہ دیا رہا کہ دیکھئے اسلام محلاؤں پر کیسی زیادتی کر رہا ہے کیا راکٹ محلاؤں پر اتیہ چار ہے اس کے ساتھ کھیلنا محلاؤں پر اتیہ چار ہے نیچنل طریقے سے ضرورت پوری کرنا سکس اور دھوکہ ہے محلاؤں پر اتیہ چار ہے کیا خوب خیالات ہیں آپ کے اس طرح کی باتیں گھما فرا کر کے مسلسل طریقے سے کھنٹینیو لائی جا رہی ہیں پیش کی جا رہی ہیں اور یہ کھیتی نفرت کی یہ کھیتی تازسپ کی یہ کھیتی جھوٹ کی کامیاب ہو رہی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی بہتر تدبیر کرنے والا ہے انشاءاللہ یہ اپنے برے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ انہیں سمجھ دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک ورحمت اللہ وبرکاتہ